کل چیخ 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 کر ایک بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون سے بھی فورن فنڈنگ کا سوال کریں مسلم لیگ نون سے بھی فورن فنڈنگ کا سوال کریں تو اس پہ الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی بنا دی تھی اور فروخ حبیب صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ کو مسلم لیگ نون کی ڈیکلیڈ اکاؤنٹس کے اوپر کوئی اترازات ہیں تو ان کو لے آئیں کیونکہ اکبر ایس بابر نے اترازات ان کے فورن فنڈنگ یا فنڈنگ آف تا پارٹی کے اوپر اٹھائے تھے جس کو آگے بنایا گیا کیس تو اسی طرح ان کو کہا تھا اور آج ڈیٹھ سال گزر جانے کے بعد ان سے سوال پوچھو تو دوسرے پر الزام ان سے سوال پوچھو تو دوسرے کو گالی ان سے سوال پوچھو تو دوسرے کو دھمکی تو الیکشن کمیشن کی اس کمیٹی میں آج تک آج کی تاریخ تک کوئی اتراز پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی فنڈنگ کے اوپر نہیں لگایا اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے اکاؤنٹس ڈیکلیرڈ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اس کے اوپر وہ کوئی اتراز نہیں لگا سکے اور آج تک الیکشن کمیشن نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کوئی اتراز نہیں لگایا سٹیٹ بینک آف پاکستان جس نے انڈیکلیرڈ اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو پاکستان تحریک انصاف کی دی ہیں انہوں نے بھی آج تک پاکستان مسلم لیگ نون کی فنڈنگ کے اوپر کوئی مراسلہ الیکشن کمیشن کو نہیں پیجا